وطر کے تعلق سے وطر کب پڑھے وطر کتری نکات پڑھے وطر کا تاریخہ کیا ہے خنوط نازلہ کب پڑھنی چاہیے خنوط کا تاریخہ کیا ہے کیا خنوط کے بغیر نماز ہوتی یا نہیں ہوتی وطر کو سونا کیا ضروری ہے یہ بغیر سوئے کیا وطر ہو جاتی مطلب تحجید کی بات چونکہ وطر پڑھتے ہیں تحجید کے تعلق سے بہت سارے سوالات تھے کہ تحجید کے لئے سونا کیا ضروری اور فرض ہے اور بہرحال 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 جسے ہوں گئے بہت بہت زیادہ لوگوں کی سوالات تھے تو انشاءاللہ عزیز ان سوالات کو ہم نے سب کو جمع کیا اور آج انشاءاللہ عزیز ہم آپ کے سامنے جو ہمیں آپ کے سامنے وطر کے تعلق سے اور تحجید کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں گا ہم پہلے وطر دیکھیں گے پھر تحجید اس کی وجہ یہ ہے حالانکہ وطر کوئی ضروری نہیں کہ عشاء کی بات پڑھی جائے یہ کبھی بھی پڑھی جا سکتی عشاء سے لے کر فجر تک لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقوں میں ہندوستان پاکستان منگلہ دیش میں لوگ وطر عشاء کے بات پڑھتے ہیں تو میں پہلے وطر کی مسائل رکھ دیتا ہوں چونکہ اس کو عموماً لوگ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عزیز کچھ باتیں تحجید کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ وہ باتیں بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ عزیز آ جائیں تو آئیے ہم سب سے پہلے وطر کی نماز کی فضیلت دیکھتے ہیں کہ وطر کی نماز کی کیا فضیلت ہے وطر ویسے کہتے ہیں آرڈ کو مطلب کسی چیز کو جو ایون ہو جس کو کہیں جفت ہو اس کو تاہ کر دینا مطلب ایون کو آرڈ کر دینا جیسے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں رات میں اور نماز ہم پڑھتے ہیں دو چار اس طرح سے ہوتی ہے دو 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 جو ملتے جائیں گی تو اس کے بعد وہ ایون نمبر ہو جاتا ہے جفت ہوتا ہے تو اس کو تاہ کرنے کے لئے آرڈ کرنے کے لئے جو ایک رکعت پڑھ جاتی ہے اس کو وطر کہا جاتا ہے آتر کی تو بہرحال وطر جو ہے ایک مستقل عبادت ہے اور ایک مستقل نماز ہے بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وطر جو ہے عشاء کا ایک حصہ ہے اس لئے میں بات رکھنا ہوں تو وطر کوئی عشاء کا حصہ نہیں ہے وطر ایک مستقل نماز ہے ایک مستقل عبادت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور آپ پر یہ عبادت فرض بھی تھی یاد رکھی امت پر فرض نہیں تو آپ یہ عبادت وہ کرتے تھے اور مستقل کرتے تھے شہر میں ہو سفر میں ہو اور ہمیشہ جو ہے آپ اس نماز کو پڑھا کرتے تھے تو وطر ایک مستقل عبادت ہے اور اس عبادت کو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کرے کہ ہم کرے اور یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے یاد رکھی عشاء کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن پارٹ آف عشاء نہیں ہے بہت سارے لوگ اگر کوئی وطر پڑھ کے نہیں گیا تو عشاء پڑھے اور وطر نہیں پڑھے آپ نے تو عشاء بھی خوب بل نہیں ہوتی اس لئے کہہ رہا ہوں وطر ایک مستقل علاق عبادت ہے عشاء کی نماز ایک الگ عبادت ہے یاد رکھی لیکن عمر ہمارے پاس وطر کے بعد معاف کرنا عشاء کے فوراً بعد وطر پڑھ لیتے ہیں ملاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ اس کا حصہ جبکہ وہ اس کا حصہ نہیں یاد رکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ جو ہے جامع ترمیزی اور جو ہے سنندارمی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے اور وہ نماز وطر ہے اسے عشاء اور طلوع فجر کے ماں بین بیچ میں پڑھا کرو اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے تو تم اس نماز کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھا کرو تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوگی عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک یہ کس کا وقت ہے وطر کی نماز پڑھنے کا وقت ہے اور وطر کی نماز کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی کیا کی مدد فرمائیے ہیلپ کیے مطلب یہ بہت افضل نماز ہیں ہم کوشش کریں کہ اس نماز کو ہم پڑھا کریں تو یہ نماز مستقل عبادت ہے عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن عشاء کا حصہ نہیں ہے اور عشاء سے لے کر فجر کے شروع ہونے سے پہلے تک اس نماز کو ایک انسان کبھی بھی ادا کر سکتا ہے اسی طرح عبودعوت کی روایت ہے یہ اس کی فضیلت اور پہلی روایت میں ایک فضیلت پتا چلی اور ایک وقت دی پتا چلا دوسری ایک روایت جو عبودعوت کی ترمیزی کی اور نسائی میں بھی یہ روایت آتی اس حدیث کے الفہ اس طرح سے نماز وطر تمہارے جو ہے حضرت علی رضی عنہ فرماتے ہیں اور ان کا خوال اور بعد میں حدیث بھی اس کے اندر ہے وہ فرماتے رکھتے ہیں نماز وطر تمہارے فرض نمازوں کی طرح حتمی تو نہیں وطر کی نماز تم لوگوں کے لیے فرض تو نہیں جیسا کہ فرض نمازیں ہیں پھر وہ کہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اس کو عمل کیا اس کو پڑا اور فرمایا اللہ وطر تاق ہے اللہ وطر تاق ہے آڑ ہے اور آڑ کو پسند کرتا ہے واللہ وطر ویحب الوطر اللہ آڑ ہے اور آڑ کو پسند کرتا ہے اللہ آڑ مطلعہ ایک ہے اور آڑ ڈیجٹس کو پسند کرتا ہے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اگر آپ دیکھیں تو آپ اکثر عمل کو آڑ کرتے تھے ایک تین پانچ یہاں تک کہ آپ کھانے میں وہ ایسی کرتے تھے خجور کھاتے تو ایک کھاتے ایک سے زائد ہوتی تو تین کھاتے تین سے زائد کھاتے تو پانچ کھاتے چونکہ آڑ نمبر کی خصوصیت ہی ہے کہ جب اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو اس کا ریمنڈر ہمیشہ ون ہوتا ہے تو اللہ چونکہ آڑ ہے ون ہے تو وہ پسند کرتا ہے تو آپ اس نے فرمایا حضرت علی فرماتے ہیں یہ نماز کو فرض تو نہیں ہے حضرت علی کے خوال خود واضح ہے لیکن آپ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا لہ وطر ہے تاق ہے چونکہ فرمایا اور اکائی تاق کو محبوب رکھتا ہے پسند کرتا ہے اے اہلِ قرآن مطلب اے مسلمانوں وطر کو پڑھا کرو وطر کو پڑھا کرو تو کوئی حکم بھی ہے وطر کے پڑھنے کا تو لہٰذا ہمیں وطر پڑھنے میں کوتا ہی نہیں کرنے چاہیے اور وطر کو اپنا معمول بنانے نہ چاہیے آپ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی پڑھ سکتے ہیں یہ مستقل ایک نماز ہے کوئی ضرور نہیں ہے کہ عشاء کے بعد ہی پڑھے جائے عشاء کے بعد سو کر اٹھ کے پڑھئے یا آپ جاگ رہے ہیں تو بعد میں سوتے وقت پڑھئے آپ کے اوپر ڈیپنڈن ہے بہرحال تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ عشاء کے ساتھی پڑھے لیکن عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک فجر کے پہلے تک آپ اس کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح جو ہے ابودعوت کی نسائی کی اور جو ہے ابن اہبان دارختنی اور دیگر حدیثوں میں جو الفاظ آتے ہیں اس میں سے ایک لفظ یہ ہے وطر حق ہے مطلب وطر ضروری ہے وطر کو پڑھا کرو بلا وجہ چھوڑا نہ کرو تاقید ہے دوسری گریبات نے فرما رہا کہا الوطر حق على کل مسلم وطر حق ہے ہر مسلمان کے اوپر مطلب اے مسلمانو وطر تم پر حق ہے جتنا ہو سکے وطر کو پڑھا کرو تیسری گریبات نے فرما رہا کہا الوطر حق حق و لیسا بی واجب وطر حق ہے ضروری ہے لیکن واجب نہیں ہے تو یہاں دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعقید کر رہے ہیں وطر کے تعلق سے اور یہ تعقید کر رہے ہیں کہ وطر واجب نہیں ہے لیکن اس کو پڑھا کرو اس لئے کہ وہ حق ہے تو اوپر کی روایتوں میں جو حق ہے حق ہے کہ الفاظ بار بار آ رہے ہیں اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وطر بڑی اہم نماز بلا وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو جتنا ہو سکے اتنا پڑھا جائے لیکن یہ بات یاد اکلش یہ نماز واجب نہیں چونکہ آپ سم کی خود حدیث ہے وطر حق ہے لیکن یہ جو ہے واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے اور یہ بات میں اس لئے بھی رکھ رہا ہوں کہ بہت سائے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وطر نہ پڑھے اشاء کی بات تو اشاء نہیں ہوئی اس لئے بھی رکھ رہا ہوں وطر ایک مستقل الگ عبادت ہے لیکن وہ وہ اشاء کی ساتھ پڑھی جا سکتی ہے لیکن وہ اشاء کا پارٹ نہیں ہے اس کے نام پڑھنے سے اشاء میں کوئی کمزوری نہیں آتی ہے ٹھیک ہے یہ بتانا براہ مقصود تھا تو وطر کو پڑھنا چاہیے یہ حق ہے یہ ضروری ہے بہت اہم ہے لیکن یاد رکھی یہ واجب نہیں ہے تو لہٰذا جو شخص استطاعت رکھتا ہو ضرور کوشش کرے کہ وطر کی نماز کو بھی وہ ادا کرے اسی طرح جو ہے اب اداود اور مستدرک حاکم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا وطر حق ہے اور جو شخص وطر نہیں پڑھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں مطلب اس وطر کی اہمیت وطر کی نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں وطر کو پڑھا کرو اس لئے کی حق ہے اور جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے مطلب یہ ہوا کہ بلا وجہ وطر کو نہیں چھوڑنا چاہیے بلا وجہ وطر میں کوتا ہی نہیں کرنا چاہیے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کوشش کر کے وطر کو ضرور بھی ضرور ہم لوگ پڑھے لیکن یہ نماز واجب نہیں ہے انشاءاللہ آگے میں اس کی تفصیلات رکھوں گا خود اوپر کی ایک روایت میں وضاحت بالکل ہو گئی کہ وہ حق ہے لیکن واجب نہیں ہے لیکن وہ اتنی اہم نماز ہے کہ زور دینے کے لئے امفسائز کرنے کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ حق ہے ولکر جو وطر نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں مطلب بلا وجہ وطر کی نماز کو چھوڑنے والا ہم میں سے نہیں مطلب وہ غلط کام کرتا ہے اسے چاہیے کہ وطر کو ادا کیا کرے اگر تاہت استطاعت سہولت ہوتو اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تبرانی کی درخطنی کی روایت آپ نے فرما رکھا مصنط احمد میں بھی یہ روایت آتی ہے اور آپ نے فرما رکھا تین چیزیں میرے لئے فرض ہے تمہارے لئے تتوہ کا لفظ یعنی سنت ہے تین چیزیں میرے لئے واجب ہے فرض ہے میں اس کو کرتا ہوں اور تمہارے لئے یہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنت ہے کیا کیا ہے خربانی آپ نے فرمایا خربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فجر کے پہلے کی دو رکھاتیں فجر کی دو رکھات نماز یہ دوسروں اوپر آپ نے فرمایا سنت ہے مدد اتا ہوا ہے لیکن میرے لئے یہ چیزوں کو اللہ نے واجب کر دیا فرض کر دیا تو اس سے بھی وطر کی اہمیت پتا چلتی ہے کہ کتنی ہمیں اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معامول تھا وہ یہ تھا آپ وطر کی نماز نماز کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے آپ کو یہاں تک کہ سفر میں بھی وطر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا مطلب وطر کی نماز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معامول بنا دیا تھا اور آپ سفر میں بھی حالانکہ سفر میں خسر ہوتا ہے جمع بھی ہوں سکتی ہے نمازیں ملائے بھی جا سکتی ہے دو دو نمازیں فجر اپنے وقت پر زہر اثر ایک ساتھ پڑھے سکتے آپ چاہے زہر کے وقت میں چاہے سر کے وقت میں مغرب ایشاہ ایک ساتھ پڑھ سکتے مغرب کے وقت میں چاہے ایشاہ کے وقت میں تو گویا تین وقت میں پانچ نمازیں ہوتی ہے اور اس میں بھی خسر کا آپ کو موقع ہے مطلب نمازیں ہاف ہو جاتی ہے فجر دو کی دو رکعت ہوتی ہے فرض زہر کی چار کی دو ہو جاتی ہے اثر کی چار کی دو ہو جاتی ہے مغرب کی تین وطر کو پڑھا تو وطر کی نماز اس سے پتا چلتا ہے بڑی اہمیت کے حملے اب وطر کی نماز کیا ہے اس کا حکم کیا ہے سنت ہے واجب ہے موقع دا جیسے ہمارے پاس جو اومن چلانے وہ واجب الوطر بولتے ہیں وہ کیوں مجھے حدیث میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی کہ جو وطر نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اس سے پتا چل رہے ہیں تو بہت اہمیت بارنا مسلمان نہیں لیکن علماء لکھتے ہیں یہ وضاحت کے لئے ہیں اہمیت بتانے کے لئے ہیں لیکن یہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا کوئی وطر کے وجہ سے ٹھیک ہے تو یہ واجب نہیں بلکہ اس کے تعلقوں سے صحیح خواہ لئے کہ وطر کا پڑھنا سنت موقع دا ہے واجب نہیں یاد رکھتے ہیں اس لئے کہ ہمارے پاس اور خاص طور سے ہنفی مسلق میں فرض الگ چیز ہے واجب الگ چیز ہے جبکہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے یاد رکھی فرض اور واجب کی اہمیت ایک جیسی ہوتی تو بہرحال وہ کہتے واجب ہے ٹھیک ہے ہم کہتے واجب نہیں سنت موقع دا ہے سنت موقع دا ہے اور یہی خوال جمہور علماء کا یاد رکھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھ بھی دی تھی اسی طرح ایک اور روایت ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی جس میں آپ سنت فرمایا اور کہا کہ یہ جو ہے آپ فرماتے ہیں نہیں سیوہ اس کے تتوہ یعنی سنت نفل پڑھے مطلب وطر کی نماز یہ جو ہے یہ سنت ہے سنت موقع دا ہے ایک رات نے فرمایا دوسرے مجھ پر فرض ہے اور تم لوگوں پر تتوہ تم لوگوں پر کیا ہے سنت ہے تم لوگوں پر یہ نماز فرض نہیتے سے پتا چلا یہ نماز واجب نہیں بلکہ سنت موقع دا ہے اسی طرح امام مالک اور مصطبع احمد کے اندر روایت آتی ہے عبادہ بن سامیت رضی اللہ علیہ وسلم اس کے راویوں فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تتوہ یہ نماز سنت ہے نہ کہ تم پر فرض تو بلکہ یہ جس کو ہم کہیں گے آپ زمان میں سنت موقع دا جو کہتے ہیں ایسی سنت جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں کرنے کی کوشش کی یہ نماز ایسی ہے یاد رکھئے اب وطر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اس کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پہلی حدیث میں نے درست کے ابتداء میں جو بتائی واضح ہے کہ یہ نماز کے ذریعے اللہ نے ہماری مدد کی اور یہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے فجر کے طلوع مطلب فجر کے شروع ہونے سے پہلے تک مطلب اس کو عام زبان میں کہوں تو عشاء کے بعد سے سہر کے وقت کے ختم ہونے تک کیونکہ سہر کا وقت ختم ہوتا تھا فجر شروع ہو جاتی تو اس کا وقت رات میں عشاء کے بعد سے لے کر سہر کے شروع ہونے کے پہلے تک ہے تو ہم لوگ کوشش کریں کہ اس عمل کو جو ہے اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کر سکتے ہیں ابودعو ترمیزی اور ابن ماجہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور کہا اسے نماز عشاء اور طلوع فجر کے مابین پڑھو عشاء کے بعد اور طلوع فجر فجر کے شروع ہونے کے بیچ میں کہیں آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں یاد رکھیں اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ لے روایت آپ نے فرمائے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصے میں نماز وطر ادا فرمائی ابتداء حصے میں بھی وست شب میں بھی اور رات کے آخری حصے میں بھی اور یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز عشاء کے بعد دی پڑھتے تھے اس کے بعد سے لے کر نماز رات کے کسی بیچ کے حصے میں بھی پڑھتے تھے اور اس کے علاوہ رات کے آخر حصے میں بھی پڑھا کرتے تھے تو اس سے پتا چلا کہ وطر کی نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھا اسی طرح دوسری روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اور کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دنوں میں وفات پائیں مطلب یہ روایت بھی ہوتا عشاء فرماتی ہے اور کہتی ہے اس روایت میں کہ جن دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائیں ان دنوں میں آپ آخری حصے سہر کے وقت بیتر کو پڑھا کرتے تھے اس سے کیا پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی بادی پڑھتے بیچ میں پڑھتے اور آخر وقت میں لیکن آپ نے کیا کیا اس کو آخر وقت میں اللہ کے رسول اس کو سہر کے وقت پڑھا کرتے تھے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے حدیث ہے جو سہی بخائر سہی مسلم کی روایت آپ نے فرما رکھا صبح ہونے سے پہلے پہلے وطر کو پڑھ لو مطلب صبح ہونے سے پہلے پہلے تک وطر کو ہم کو پڑھ لینا چاہیے تو پتا چلا وطر عشاء کے بات سے لے کر فجر کے پہلے تک کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی بھی پڑھا اور اس کو ہم کہیں گے عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن آخر وقت میں پڑھنا افضل ہے سہر کے وقت میں پڑھنا افضل ہے اس لیے کہ انسان سوتا ہے سو کر اٹھتا ہے اٹھنے کے بعد پھر نفل نمازیں مطلب تحجد پڑھتا ہے اور تحجد کے بعد اگر وطر پڑھتا ہے تو یہ افضل ہے یاد رکھی اب آپ کہیں گے خالی وطر کو رات میں کیوں اٹھنا ہے تو تحجد ہی پڑھنا لیکن میں تحجد انشاءاللہ آخر میں رکھوں گا تو یہ جو وطر کو ہم کہہ رہے ہیں آخر وقت میں پڑھنا افضل ہے اس سے مراد ہے آخر وقت میں انسان رات میں اٹھے تحجد کی نماز پڑھے تحجد کے بعد اپنی وطر پڑھ لے صحیح مسلم کی روایت ماہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سو جاتی تھی آپ سن کو اٹھاتے تھے اور کہتا آئیشہ اٹھ اور وطر پڑھ لے مطلب تحجد ادا کر اور تحجد ادا ہونے کے بعد اپنی وطر کی نماز چونکہ امومن صحابہ آخر وقت میں وطر پڑھتے تھے تحجد کے وادی تھے لہٰذا چونکہ تحجد ایک بہت افضل عمل ہے ادرکی بہت افضل نفیل نمازوں میں سب سے افضل نماز آئی ہے تو لہٰذا وہ لوگ روکے رکھتے تھے اپنی نماز کو وطر کو اور تحجد میں اٹھتے تھے تحجد میں اٹھنے کے بعد وطر پڑھتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ آئیشہ کو اٹھاتے تھے تاکہ وہ اپنی وطر ادا کرے مطلب تحجد پڑھ لے اور اس کے بعد وطر بھی ادا کرے تو یاد رکھئے یہ آخر وقت افضل ہے لیکن کوئی ضرور نہیں آپ کو ڈر ہے خدشہ ہے رہ جائیں گی نہیں پڑھ پاؤں گا تو بہرحال پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح جو ہے جامع ترمیزی بن ماجہ اور مصنید احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا تم میں سے جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں جاک سکیں گا تو اسے چاہیے کہ رات کے پہلے حصے میں ہی وطر پڑھ لے جس کو ایسا لگی کہ میں رات میں نہیں اٹھ سکتا ہوں تو اسے چاہیے کہ وطر پہلے پڑھ لے مطلب عشاء کے بعد پڑھ لے پھر فرما رہے اور کہتے ہیں پڑھ لے اور جسے آخر رات میں خیام کا شوق ہو اور تماہ ہو کہ وہ کرے خیام کرے اس کو شوق ہو اس کو لگا ہو اسے چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے میں وطر پڑھے جس کو ڈر ہو یا میں اٹھ نہیں پاؤں گا شک ہو رہا یا میں روز پڑھتا ہوں تحجد لیکن آج جاگہ بہت دیر تک تو اٹھ نہیں پاؤں گا یا پھر میں روز بھی نہیں اٹھ پاتا ہوں تحجد کے لئے بس عشاء ہو جاتی فجر کو اٹھتا ہوں تو بیش میں نہیں اٹھ پاؤں گا تو پھر وہ عشاء کی بات پڑھ لے ایسا نہیں جس کو شوق ہے رات کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تحجد پڑھنا چاہتا ہے تو پھر کیا کرے ہو وطر کو روکے رکھیں تحجد کے بعد اس کو ادا کریں اسی طرح صحیح مسلم کے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما اور کہا بے شک رات کی آخری حصے کی نماز میں فرشتے آتے ہیں اور یہی افضل ہے رات کے آخر حصے میں نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے اور یہ افضل ہے تو پتا چلا تحجد کو آخر وقت میں پڑھنا آخر وقت میں پڑھنا سہر کے وقت پڑھنا فجر سے پہلے پڑھنا افضل ہے اور اسی طرح وطر کو بھی سہر کے آخر وقت میں پڑھنا یا رات کا آخر حصہ تیسرا پہل ہوتا ہے جس سے فجر پھر شروع ہو جاتی اس کے بعد اس سے پہلے پڑھنا افضل ہے چونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو اسی سے میں نے کہا افضل تو آخر حصے میں ہے لیکن عشاء کے بعد بھی فوراں اسے ادا کیا جا سکتا ہے یادر کی فوراں ادا کیا جا سکتا ہے اسی طرح جو ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے ابو حرائر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں میرے خلیل مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلیل مطلب بہت جگری گہرا دوست تو فرماتے ہیں میرے خلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خاص طور پر تین باتوں کی وسیعت فرمائی ہے تین باتوں کی مجھے تاقید کی پہلا میں ہر مہنے کے تین روزے رکھو ایہ میں بیس کے روزے جو کہ تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ چاند کے حساب سے اس کے روزے رکھو یہ اکرمین کو تاقید کی تھی چاند کی جو ہے تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ میں روزے رکھو اسی طرح آپ نے فرما رکھا صلات الزہیانی چاشت کی دو رکاتے نماز پڑھو اسی طرح وہ فرماتے اور کہا یہ کی سونے سے پہلے میں وطر پڑھ لیا کروں مطلب سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں مطلب انسان سونے سے پہلے وطر پڑھ سکتا ہے اور ہم جانتے وطر آت کی آخری نماز ہوتی اور تحجد کی بات ہوتی ہے تو لہٰذا کوئی انسان بغیر جاگے بغیر سوئے بھی تحجد پڑھ سکتا ہے یہ جواب ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں تحجد کے لئے سونا ضروری ہے افضل ہے سو کر اٹھ کر پڑھنا اس لئے کہ اٹھنا مشقت کرنا وضو کرنا سے پہلے وطر پڑھ لینا مطلب اگر تم سونے کر ڈر ہو کی صبح نہیں اٹھ پاؤں گے تو وطر پڑھ کر سونا اور صحابہ ظاہر سی باتیں تحجد کی بھی عادی تھے یہ تو کوئی جلی بھی پڑھ سکتا ہے تحجد یاد رکھی یا پھر بغیر سوئے کی بھی رات بھر جاگلی آج کسی کاؤس کے کسی وجہ سے ریزن کے وجہ سے تو پھر میں تحجد پڑھ کر سو سکتا ہوں ٹھیک ہے اب ایک انسان نے تحجد کی نیت مطلب مثال کے طور پر آج اس نے ارادہ کیا کہ میں سو جاتا ہوں اس لئے کی تحجد کا ارادہ نہیں اب اگر رات کے آخر حصے میں نین جاگ گئی سمجھ دیجئے رمضان کا مہینے میں ممون لوگ ہم لوگ وطر کا بھی ہتے ہم تحجد کا بھی کرتے ہیں اب یہ سوچا کہ رات میں تو وطر پڑھ لی اور سو گیا اب تحجد میں اٹھا تو وطر تو آخری نماز ہونا چاہیے رات کی وطر نماز آخری ہونا چاہیے رات کی اب میں کیا کروں کیا میں ڈبل وطر پڑھوں رات میں اٹھ کی مطلب میں نے وطر پڑھا اور سو گیا بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ہم وطر پڑھ کے سو جاتے ہیں پھر کیا کریں تو وطر پڑھ کر اگر آپ سو گئے ہیں اور رات میں نین ہشار ہو جائے اور تحجد پڑھنا چاہے تو آپ صرف تحجد پڑھیں گے وطر کو آپ ڈبل نہیں پڑھیں گے اس لئے کہ ایک رات میں دو وطر نہیں ہو سکتی ہے اس تعلق سے آپ سنگھوں کی حدیث ہے ابوداؤ جامع ترمیزی اور نسائی کی جو ہے سنان نسائی یہ روایت ہے آپ نے فرما رکھا ہے ایک رات میں دو وطر نہیں ہوتی دوسری ایک روایت نے فرما جو کہ بخاری کے حدیث فرما ہے رات کی اپنی آخری نماز وطر کو بناو وطر کو رات کی آخری نماز بناو اور پھر نین ہشار ہو جائے تحجد کے وقت تو اسے وطر کو نہیں پڑھنا ہے صرف تحجد پڑھنا ہے لیکن کوئی انسان اس کو روز کا معمول نہ بنا دے کہ روز تحجد پڑھتا ہے لیکن وطر پڑھ کے سو جاتا ہے پھر تحجد پڑھتا ہے روز کا معمول نہیں اگر میں روز اٹھ کر تحجد پڑھنے کا عادی ہوں تو پھر میں وطر کو اپنی آخری نماز بناوں گا ایک غلط فہمی جو ہوتی پڑھتے تھے تو پھر کیا کرتے ہیں پھر سے ایک وطر پڑھتے تو ایک رات میں دو وطر نہیں ہوتی وطر کو آخری نماز بنانا ہے تو جس کو ڈر ہے کہ صبح نہیں اٹھ پائیں گا اور وہ پڑھ کر سو جائے اور اٹھ جائے کبھی کبھا تو وہ تحجد پڑھ لے سکتا ہے لیکن روز جو تحجد پڑھتا ہے وہ شخص جو اپنے وطر کو روکے رکھیں گا پھر رات میں اٹھیں گا تحجد ادا کریں گا تحجد کی ادا کرنے کے بعد پھر وہ اپنی وطر کی نماز کو ادا کریں گا اس بات کو ہم یاد رکھے چکے اسے آخری نماز بنانا چاہیے اور اگر کوئی سو جائے پڑھ کر اٹھ جائے تو پھر وطر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے صرف وہ تحجد کی نماز پڑھ لیں ایک غلط ہے یہ بھی ہوتی کہ وطر پڑھ کے سو گا نینہ شارعہ بھی تحجد نہیں پڑھ سکتے بولے وطر آخری تھی نا اب اکاؤنٹ کلوز ہو گیا تو تحجد بھی نہیں پڑھتے ویسا نہیں ہے کبھی کبھر آپ اٹھ جاتے ہیں موقع ہے تو پڑھ لیجئے وطر کو آپ کو پھر دہرانے کی لیکن ضرورت نہیں یاد رکھی اب اسی طرح میں روز اٹھتا ہوں رات میں تحجد پڑھتا ہوں یا آج میں نے نیت کی کہ میں تحجد میں اٹھ کے وطر پڑھوں گا تو میں نے وطر کو اٹھا وطر تو بڑی اہم نماز تھی تو یاد رکھیں وطر کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس کی خضہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے چونکہ آپ اتنا پڑھتے تھے کسرت سے پڑھتے تھے ہمیشہ پڑھتے تھے سفر میں پڑھتے تھے گھر پر پڑھتے تھے کہ آپ نے اس کی خضہ بھی کی اور اس تعلق سے ایک روایت ہے جو ابودعود مصططح احمد اور مصططح حاکیم کی حدیث آپ نے فرمایا جو شخص وطر سے سویا رہ جائے مطلب ارادہ تھا اٹھ کے پڑھوں گا لیکن سو گیا روز پڑھتا تھا سو گیا یا آج نیت کر کے وطر نہیں پڑھی کی تحجد پڑھوں گا اور میں سو گیا تو آپ فرماتے ہیں جو شخص وطر سے سویا رہا سو جائے یا بھول جائے اب یاد ہی نہیں رہی آج وطر پڑھانی پڑھا مطلب جاکتا تو رہا لیکن بھول گیا بھول جائے تو وہ انہیں صبح کے وقت یا پھر جب یاد آجائے پڑھ لے تو پھر وہ شخص اسے صبح کے وقت اور جب یاد آجائے حالانکہ وطر کب پڑھنا ہے صبح سے پہلے فجر سے صبح چالو ہو جاتی ہے فجر سے پہلے پڑھنا ہے لیکن جو شخص سویا رہا یا بھول گیا وہ کیا کرے وطر کو صبح پڑھ لے یا جب یاد آجائے جب پڑھ لے اس سے پتا چلا وطر کی نماز کی خضا ہو سکتی ہے لیکن روز کا معمول نہیں ہو سکتا ہے روز فضل چھوڑتی تو اس کی خضا کرتے ہیں وطر روز چھوڑ کے نہیں ہو سکتا ہے لیکن اگر چھوڑ جائے آدھی آدمی کی آج ارادہ کر کے سویا تھا کہ تحجد پڑھوں کا وطر چھوڑ دیا تھا تو پھر صبح نین اشار ہونے کے بعد وطر پڑھ لے چاہے فجر میں اٹھے وقت ہو تو پڑھ لے پھر فجر کی نماز پڑھے یا فجر کا وقت ہے تو پھر فجر پڑھ لے اور اس کے بعد سورج نکلنے کا اگر نکلنا شروع کا تو انتظار کرے اور نکلنے کے بعد صبح میں پڑھ لے تو اس سے پتا چلا وطر کی نماز کو خضا بھی کیا جا سکتا ہے لیکن معمول نہ ہو بلکہ جو ہمیشہ پڑھتا اور چھوڑ جائے تو ورنہ آپ جو ہمیشہ ہی کریں گے اس کی خضا ویسا نہیں یہ فرائض میں سے نہیں یاد رکھتے لیکن میں نے آج نیت کیا کہ وطر پڑھوں گا مطلب تحجد پڑھوں گا وطر پڑھوں گا یا میں روز تحجد پڑھتا ہوں اور وطر پڑھتا ہوں اور آج بھول گیا تو اس کی خضا ہو سکتی ہے یاد رکھی اب آئیے وطر کی رکاتیں کتنی ہوں وطر کی نمازیں کتنی رکاتیں ہوں تو وطر کی نماز ایک رکات وطر کی نماز تین رکات وطر کی نماز پانچ رکات وطر کی نماز سات رکات اور وطر کی نماز نو رکات ثابت ہے اور کچھ روایتوں وطر کی نماز گیارہ رکات اور تیرہ رکات بھی ثابت ہے لیکن زیادہ مشہور معروف چیز جو ہے وہ ایک رکات تین رکات پانچ رکات سات رکات اور نو رکات معروف ہیں لیکن کچھ علماء نے گیارہ بھی ثابت کی ہے اور تیرہ بھی ثابت کی لیکن اس میں تھوڑا سا شبہ یہ ہے کہ وہ گیارہ تحجد کے ساتھ تھی اور تیرہ تحجد کے ساتھ فجر کی دو تھی اس لیے میں وہ نہیں لے رہا ہوں لیکن نو رکعہ تک تو بالکل ثابت ہے لیکن ہمارے پاس چلن کس چیز کا ہے کیا چیز مشہور اور معروف ہے ہم لوگوں کے پاس تین رکعہ مشہور اور معروف کوئی ایک پڑھ لے تو بھی وہ خارج ہو جاتا ہے دھکے دھکے پر لوگ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں بے دین ہو جاتے ہیں ایک رکعہ بھی ثابت ہے لیکن تین معروف لیکن تین ضروری نہیں یاد رکھی ایک بھی تین بھی پانچ بھی سات بھی اور نو رکعہ تک پڑھ سکتے ہیں اب آئیے ایک کے بعد ایک ہم دیکھتے ہیں یہ نماز اس کی دلیل اور اس کے بعد اس کا طریقہ یہ ایک کیسی پڑھیں گے تین کیسی پڑھیں گے پانچ کیسی پڑھیں گے سات کیسی پڑھیں گے اور نو رکعہ تک پڑھیں گے تحجد کی رکعاتیں کتنی انشاءاللہ تحجد پورا الکس ایک چپٹر ہے وہ لوں گا جب بتاؤں گا اب آئیے ایک رکعات کے تعلق صحیح بخائر و صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز دو دو رکعاتیں کرتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو اسے ایک رکعات کر لو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرما رات کی نماز دو دو رکعاتیں کر کے ہیں مطلب دو 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 کر کے پڑھنا چاہیے پھر آپ نے فرما جب تمہیں صبح ہونے کا ڈر ہو تو کیا کرو پھر ایک رکعات ادا کر لو تو اس سے پتا چلا ایک رکعات بھی وطر پڑھی جا سکتے اسی طرح ابوداؤ سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر ہر مسلمان کا حق ہے کہا مطلب ثابت ہے کرنا چاہیے جو شخص پانچ رکعاتیں پڑھنا چاہے وہ پانچ پڑھ لے جو شخص تین پڑھنا چاہے پسند کر تین پڑھ لے اور پھرما جو صرف ایک ہی وطر پڑھنا چاہے تو ایک ہی پڑھے اس حدیث میں کتنے لفظ آگئے پانچ پڑھنا چاہے پانچ پڑھے تین پڑھنا چاہے تین پڑھے ایک ہی پڑھنا چاہے تو ایک ہی پڑھے تو پانچ کے لفظی حدیث میں آگئے تین کے لفظی حدیث میں آگیا اور ایک کے لفظی حدیث میں آگئے تو ایک رکعت بھی وطر پڑی جا سکتے اسی طرح بہت سارے صحابہ کا عمل تھا جس میں سے ایک معروف ہے جیسا کہ جو ہے معاویہ بن نبی صفیان رضی اللہ عنہ یہ جو ہے ایک رکعت ہی ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اب اسی طرح تین رکعت والی روایت ہم دیکھ لیتے ہیں اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایت ہم آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ عنہ خیام اللہ عنہ کرتے رات کی نماز پڑھتے اور پھر آخر میں تین رکعت ادا کرتے تین رکعت ادا کرتے تین رکعت وطر پڑھتے خیام اللہ عنہ کے بعد تو اس روایت میں آگئے تین کے الفاظ تو تین پڑھی جا سکتے اسی طرح صحیح مسلم کی جامع ترمیزی کی اور سونن نسائی کی روایت آپ نے فرمایا ہم آئیشہ فرماتی خیام اللہ عنہ کرتے پھر آپ نے تین وطر پڑھتے تھے مطلب آپ پہلے خیام اللہ عنہ کرتے اس کی بعد تین وطر پڑھتے تھے تو یہاں تین کے لفظ آگئے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ عنہ پانچ رکعت بھی ثابت جو میں آپ کے سامنے رکھی جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلمی بھی روایت متفقہ لیں ہم آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی آپ صلی اللہ عنہ فرماتی کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ عنہ رات کو تیرہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور ان میں سے پانچ وطر ہوتے اور آپ صلی اللہ عنہ ان پانچ وطر کے مابین بیٹھتے تھے بلکہ بیٹھتے نہ تھے بلکہ صرف آخر میں تشہود کرتے تھے اس سے پتا چلا کہ جب کوئی انسان وطر پڑے اور ایک رکعت پڑھتا ہے تو ظاہر شد ایک رکعت کے بعد وہ خائدہ کریں گا تین رکعت پڑھتا ہے تو تیسری رکعت میں خائدہ کریں گا صرف وطر میں صرف تیسری رکعت میں خائدہ کریں گا اور اس حدیث میں آ رہا ہے پانچ پڑھتے اور صرف پانچ وی رکعت میں خائدہ کرتے ایک پڑھے تو ایک میں خائدہ ہوگا تین پڑھے تو آخری رکعت میں تیسری میں خائدہ ہوگا اور پانچ پڑھے تو کب کرنا خائدہ آپ کو چار رکعت آپ کنٹینیوز پڑھیں گے بغر خائدے کے دو ہو گئی کھڑے ہو جائیں گے تیسری ہو گئی چوتھی ہو گئی کھڑے ہو جائیں گے پانچوی کے بعد آپ خائدہ کر کے سلام پھریں گے تو پانچ رکعت میں صرف آخری میں خائدہ کرتے تو اس حدیث کے اندر الفاظ کیا کہ آپ پانچ پڑھتے اور پانچ میں ماں بین بیٹھتے نہیں مطلب سلام نہیں پڑھتے بلکہ مطلب خائدہ بھی نہیں کرتے سلام بھی نہیں پڑھتے سیدھا کھڑے ہو جاتے اور پانچوی میں تشہد کے لئے آخر میں بیٹھتے اسی طرح سات رکعت والی روایت آئیے دیکھتے ہیں سنن نسائی کی ابن نماجہ مصنف احمد کی روایت ہے عائشہ رضواللہ فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سات اور کبھی پانچ وطر پڑھتے تھے اور ان سب کے درمیان میں سلام و کلام سے فصل نہیں کرتے تھے مطلب پوری رکعتیں پانچ یا سات ایک ساتھ پڑھتے تھے اور بیچ میں سلام بھی نہیں کرتے اور بعد بھی نہیں کرتے فصل مطلب گیپ نہیں دیتے تھے کنٹینیوسلی پڑھتے تھے تو سات رکعتیں پڑھنا ہے تو سات رکعتوں میں کیا کرنا پڑھیں گا آپ کو سلام کب کرنا پڑھیں گا سیونت رکعت میں تیسری میں آخری تیسری رکعت میں پانچی میں آخری پانچوی رکعت میں ساتوی میں آخری ساتوی رکعت میں آپ خائدہ کریں گے اب آئیے نو رکعت والی روایت دیکھ لیتے ہیں تو صحیح مسلم کی روایت ہے اب اداوت کی ہے سنن نسائی کے مسلمت احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیوں سے ماہ آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اور کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو رکاتیں پڑھی اس طرح پڑھتے کہ ان کے مابین صرف آٹھوی رکات میں تشہود کے لیے بیٹھتے تو پتہ چلا نو رکات پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا الگے باقی سے تین رکات میں تیسری رکات میں خائدہ پانچ رکات میں پانچو رکات میں خائدہ سات رکات میں ساتوی رکات میں خائدہ نو رکات میں آٹوی رکات میں خائدہ پھر کھڑے ہو کے ایک رکات ہو پھر نووی رکات میں خائدہ نو رکات والی ویتر اگر آپ پڑھتے ہیں تو آٹھ کنٹینیو پڑھیں گے آٹوی رکات میں خائدہ کریں گے پھر کھڑے ہوگے سلام نہیں پڑھیں گے پھر نووی رکات پڑھ کے نووی رکات میں خائدہ بطب نو رکعت میں دو خائدے ہیں سات رکعت میں ایک خائدہ پانچ رکعت میں ایک خائدہ تین رکعت میں ایک خائدہ ایک رکعت میں تو ایک ہی خائدہ ہوں گے ظاہر سے باتے ہیں لیکن نو رکعت والی نماز میں آٹھوی میں خائدہ اور نووی میں ایک خائدہ تو آپ یہ نماز کو نو رکعت تک پڑھ سکتے تھے میں اس کے آگے اور بھی روایتیں نہیں رکھوں گا آپ کے سامنے گیارہ اور تیرہ کی تھوڑا سا اس میں کنفیوز بھی ہوتا ہے لیکن نو رکات تک بلکل علماء کے بغیر کسی اختلاف کے اتنی باتیں ثابت ہے یاد رکھی لیکن اس سے زائد بھی کوئی پڑھتا ہے تو ہم اس کو برا نہیں کہیں گے چونکہ اس میں اختلاف ہے اور بہت سارے آثار ملتے ہیں کہ ایسا صحابہ نے کیا ٹھیک ہے تو نو رکات کا تاریخہ میں نے آپ کو نو رکات تک ہم نے دیکھ لیا اب وطر کی جو ہے ادائی کی کیا تاریخہ کیا ہوں گا اس کو کیسے ادا کیا جائیں گا تو وطر کو ادا کرنے کا تاریخہ یہ ہے کہ آپ رات میں اٹھیں گے اور تحجد پڑھیں گے چونکہ یہ نماز وطر کی بات ہو رہی ہے رات کی نماز کی بات ہو رہی ہے ٹھیک اور وطر کی نماز جو ہے خیام اللیل کی بات آپ سے فرقات ہے تحجد کی بات پڑھیں تو آپ رات میں اٹھیں اٹھنے کے بعد دو چار چھے یا آٹھ رکاتے آپ نماز پڑھیں گے دو دو کر کے دو یا چار یا چھے یا آٹھ رکات نماز پڑھیں گے ان نمازوں کے بعد ایک یا تین یا پانچ یا سات یا نو رکات وطر پڑھیں گے ہو گئی بات خطر یہ طریقہ ہے پہلے آپ تحجد کے لئے اٹھیں گے تحجد کی نماز پڑھیں گے جو کہ دو یا چار یا چھے یا آٹھ رکات زیادہ زیادہ یہ پڑھنے کے بعد آپ ایک رکات یا تین رکات یا پانچ رکات یا ساتھ یا نو رکات وطر پڑھیں گے یہ اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے یاد رکی طریقہ یاد رکی اور یہی یاد رکی درست چیزیں یاد رکی کہ ہم جو ہیں اس طرح سے اس نماز کو ادا کرے تحجد کے بعد اب جو سب سے مشہور طریقہ ہے وطر کا وہ تین رکاتیں ہیں جو ہمارے پاس بھی چلتا ہے تو اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں سب سے مشہور طریقہ جو وطر کا ہے وہ تین والا ہے وہ کیوں حیث عائشہ کی وہی بات یاد کیجئے مہتہمہ مالکی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان گیارہ رکاتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے تو گیارہ رکات میں آٹھ رکات تحجد کی اور تین رکات وطر کیا تو تین پڑھنا سب سے مشہور طریقہ ہے اب یہ تین پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس طریقہ اس تین رکات کو پڑھنے کے دو طریقہ میں سمجھا ہوں آپ زیادہ کنفیوز نہیں ہو رہے ہیں ہر چیز کلیر کرتے ہو جا رہے ہیں تین رکاتوں کو پڑھنے کے دو طریقہ دو طریقہ کیا ہے دو سلام سے تین رکات یا ایک سلام سے تین رکات تو اللہ اس کو اور وضاحت کرتا ہوں دو سلام اور دو خائدے سے تین رکات یا ایک سلام اور ایک خائدے سے تین رکات تاریخہ بتاتا پہلا تاریخ آپ نماز وطر کے لئے کھڑے ہوئے آپ نے تکبیر کہی ہاتھ بان لیا اب آپ نماز پڑھتے ہیں دو رکعت دو رکعت نماز ختم ہونے کے بعد خائدہ کرتے ہیں خائدے کے بعد آپ السلام علیکم رحمت اللہ کتنی رکعت ہوئی دو پھر دو کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں ایک رکعت کی نیت سے پھر آپ رکعت بنتے ہیں ایک رکعت پڑھ کے خائدہ کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ تین رکعت وطر دو سلام اور دو خائدے سے دو سلام ہے دو کے بعد سلام پھیر دیا خائدہ بھی ایک زیادہ ہوا یہ بھی ہوا اس کے اب ایک رکعت پڑی ایک خائدہ کیا اور سلام پھیر دو سلام دو خائدہ سے دوسرا طریقہ ایک سلام اور ایک خائدہ سے پہلا طریقہ سمجھ میں آیا کہ دو رکعت پڑی سلام پھیر دیا پھر کھڑے ہوئے ایک رکعت پڑی سلام پڑی تو خائدے بھی دو ہوئے سلام دو ہوئے اب ایک سلام سے اور ایک خائدے والا طریقہ آپ نے رکعت باندھی تین رکعات کی نیت سے آپ کھڑے ہوئے اللہ اکبر کے ہاتھ باندھا کنٹینیوسلی تین رکعات پڑھیں گے ایک ختم ہوئی دوسری پڑھا آپ نے دوسری ختم ہوئی بیٹھیں گے نہیں اب خائدے میں کھڑے ہو جائیں تیسری آپ پڑھیں گے تیسری رکعات کے پڑھنے کے بعد آپ خائدہ کریں گے اور پھر السلام والے ایک خائدہ اور ایک سلام سے تین رکعات اور دو خائدے دو سلام سے تین رکعات سمجھ میں آگئی بات کلیر ہے بہت بہت زیادہ کنفیجن نہیں سعودی عرب میں سب سے زیادہ معروف تریخہ وہ پہلا والا ہے دو رکعات پڑھتے ہیں سلام پیٹھ دیتے ہیں پھر ایک رکعات پڑھتے ہیں ہندوستان کے اندر تین پڑھتے ہیں لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے ہم تین رکعات ایک خائدے اور ایک سلام سے نہیں پڑھتے ہیں تین رکعات دو خائدے دو سلام بلکل مغرب کی نماز کیس ہے آپ کو بھولے مغرب کیسہ وطر کو نہیں پڑھنا ہے تو پھر ایک نیا لاتے ہیں ہم الگ کر رہے ہیں اور بیچ میں ہاتھ اڑاتے ہیں تین رکعات میں اللہ اگر بلکے پھر ہاتھ بانتے ہیں حالانکہ ہر طرف تو رفیدن منسوخ ہو گیا بولتے ہیں لیکن ثابت کرتے ہیں باقی جگہ رفیدن کرو تو منسوخ ہو گیا غلط ہے اور یہاں بولتے ہیں پھر کیسا منسوخ ہوا یہاں تو ہے باقی تو بحر الگ کرنے سے مراد مغرب سے وطر کو الگ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ معنی طریقے سے الگ کرو جو بتایا کیا وہ یہ ہے کہ خائدہ ایک کرو اور ایک سلام سے یا پھر دو خائدے مطلب پھر دو رکعات پڑھ کے سلام پیڑ دو پھر ایک رکعات پڑھ یہ معنی ہے اس کا لیکن ہمارے پاس علم کم اور تاثب زیادہ ہوتا ہے تاثب مطلب کیا اپنے ساٹ کے طریقہ بتا رہے ہیں میرے بھائی یہ علم ہے this is knowledge علم کو ہم کو حاصل کرنا ہے بہت ساری بات ہم کو knowledge نہیں ہوتا کسی چیز کھاتے اس کا اندر یہ نہیں کہ ہمارا مسئلہ گلہ گئے ہم بٹک گئے بلکہ ہماری کمزوری تھی ہماری جہالت تھی کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا ٹھیک ہے تو لہٰذا تین رکعات کے دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے اور دونوں سنت سے ثابت ہے لیکن تیسری رکعات میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر پھر اللہ حقہ بکرہ ہاتھ اٹھا کے پھر سے باننا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اس تعلق سے آپ سنم سے کچھ بھی ثابت نہیں نہ صحیح نہ ضائف خاص طور سے اٹھا کے پھر باننا نہ صحیح ثابت ہے نہ ضائف لہٰذا میں کہوں گا آپ کو اگر تین ایک ساتھ پڑھنا ہے تو ایک خائدے سے پڑھئے آخر رکعات میں آپ کوئی ڈبل سے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے بیچ میں اب پھر دعا خنود کیسے کرنا پھر فرق کیسے کرنا دعا خنود کی طرف میں جا رہا ہوں پہلے میں تاریخیں بتانا چاہ رہا تھا تو ہو گیا تین ویتر کا تاریخہ دو تاریخیں تین ویتر کے یہ میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثوں میں یہ بات صاحب جیسے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی روایتیں متفقہ لیں عبداللہ ابی نمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رات کی نماز کو دو دو رکاتیں کر کے پڑھتے تھے اور آخر میں ایک رکات ویتر پڑھتے تھے دو 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 مطلب پانچ سلام ہو کر اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے اور ایک پڑھتے ہیں ٹوٹل ہوئی 11 گیارہ رکاتیں ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہے اور ایک ساتھ پڑھنے کا بھی آپ سے ملتا اسی طرح رکات ویتر میں کیا خلط کر سکتے ہیں تو رکات ویتر میں سور فاتحہ کے بعد آپ کچھ بھی خلط کر سکتے ہیں اور ویتر کی رکات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تیسری رکات میں بھی آپ کو زمی سورہ ملانا ہے دوسری نماز میں آپ سے پہلی دو رکاتوں میں کرتے ہیں نفل چھوڑ کر جیسا آپ فرائض وغیرہ اس میں آپ کو جیسا آپ نفل نماز پڑھتے ہیں ہر رکات میں آپ کو سور فاتحہ کے بعد زمی سورہ ہر رکات میں ملانا ہے تین ہو پانچ ہو سات ہو ہر رکات میں سور فاتحہ کا زمی سورہ ملانا ہے یاد رکھی تو آپ جو آپ کو سہولت ہو سور فاتحہ کے بعد آپ وہ زمی سورہ ملانا ہے لیکن اگر کوئی خاص سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے اگر خاص سنت جاننا ہے تو ابو دعود نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں حضرت عائشہ فرماتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحجج جب پڑھتے اس کے بعد وطر پڑھتے ہیں تو سور فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سب بھی حسم ربی کلالا سورہ آلہ تلاوت کرتے ہیں دوسری رکعت میں خل یاہیل کافرون تلاوت کرتے ہیں اور تیسری رکعت میں خلو اللہ احد تلاوت کرتے ہیں تو اگر خاص سنت آپ کو فالو کرنا ہے تو سب بھی حسم ربی کلالا سورہ آلہ اس کے بعد سورہ کافرون اور اس کے بعد سورہ اخلاص ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعات میں سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں ملا کر پڑھتے تھے آپ چاہے تو یہ بھی کہا ہے سورہ فلق سورہ اخلاص خلال اللہ حد خلال عزبی ربن فلق خلال عزبی ربن ناس تینوں آپ پڑھتے تھے یہ روایت نہیں ملتی ہے لیکن اگر آپ کو یہ سب یاد بھی نہیں ہے تو آپ کو جو پڑھنا ہے پڑھئی اسلام آپ کو رکھتا نہیں پیئی رکعات میں سورہ اخلاص پڑھ لیجئے دوسری رکعات میں سورہ فلق پڑھ لیجئے تیسری رکعات میں سورہ ناس کو مسئلہ نہیں چونکہ آپ کو یہ اگر تین یاد ہیں لیکن جس کو یاد ہو اور چاہتا ہے کہ سنت کے اتباع کرے تو یہ اچھا ہے کہ وہ سورہ اعلا سورہ کافرون سورہ اخلاص لیکن یہاں ایک چیز واضح کر دوں اس کے علاوہ بھی امام پڑھے تو اس میں کوئی ہر جر غلطی نہیں ورنہ بہت سے لوگ آتے ہیں ورنہ منج غلط دیکھ رہا تھوڑا اس میں کیا ہے پڑھ سکتا ہے آدمی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذرہ برابی سورہ بھی الگ ہوتا ہے تم نے گبر کی کچھ تو بھی جو سہولت ہو قرآن کا جو حصہ آسان ہو وہ پڑھے لیکن کوئی اگر اتباع کرنا چاہتا ہے کہ نبی کیا پڑھتے تھے تو آپ سم یہ پڑھتے تھے لیکن ضرور نہیں ہے قرآن کا جو یاد ہے آپ کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ یہ پڑھتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ آخری رکعات میں سورہ اخلاص سورہ فلخ اور سورہ ناس تینوں کی تلاوت کیا کرتے تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسجد احمد نسائی اور ابن ماجہ کی روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین رکعات وطر سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرتے سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ یہ الفاظ دا کرتے سلام کی بعد سبحان الملک القدوس تین بار یہ الفاظ دا کرتے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس یہ تین بار پڑھتے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس دو بار آہستہ پڑھتے اور تیسری بار تیس پڑھتے مطلب جس کو آئیشہ فرماتی ہم سن سکتے تھے دو بار پڑھتے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس اس میں بھی آتا ہے کہ رواد میں جب آپ آخری بار تیز پڑھتے تو یوں پڑھتے سبحان الملک القدوس یہ بھی طریقہ ہے ہی طرح پڑھ لیا آپ نے سبحان الملک القدوس لمبا کھیٹے یہ پڑھ سکتے اسی طرح ایک روایت اور آدھی دار خطنی کہ اس میں اضافی الفاظ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک الخدوث کہنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں رب الملائکت والروح سبحان الملک الخدوث کا معنی ہوتا ہے پاک ہے وہ بادشاہ صحابی خدوث اسی طرح رب الملائکت والروح جو رب ہے فرشتوں کا اور جبرائیل کا یہ بھی آپ اضافہ کیا کرتے تھے تو اگر آپ کو یہ بھی پڑھنا ہے تو ہمیں پاس یہ عموماً ہر چار چار رکات تراویے کے بعد پڑھتے ہیں اور بہت لمبا لمبا پڑھتے ہیں اس میں اور بھی اضافہ ہیں لیکن یہ تو وطر کے بعد ثابت ہے تین بار سبحان الملک الخدوث دعاہستہ ایک تیز اور آخر کا کھیچتے ہوئے دعاہ لمبا کرتے ہو خدوث اس کے عرب الملائکت والروح یہ بھی آپ اس کے ساتھ اضافہ کر سکتے ہیں اب دعا خنوت پہ آ جاتے ہیں دعا خنوت اس کی حیثیت کیا ہے پڑھنا اور نہیں پڑھنے کا کیا مملہ ہے پڑھا جائیں گا دعا خنوت یہ وطر کی نماز کا میں پڑھنا ضروری نہیں ہے یہ پہلے کلیئر کر دیتا ہے بہت سے لوگ وطر نہیں پڑھتے کہ دعا خنوت یاد نہیں ہے تو کلیئر کر دیتا ہوں دعا خنوت کا وطر میں پڑھنا ضروری نہیں ہے یہ ایک سہولت ہے اللہ نے مدد کی اس نماز سے تو اس سہولت کا فائدہ اٹھا ہے جو اٹھانا چاہتا ہے لیکن کمبل سری نہیں ہے دونوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہے میں ٹریول کر رہا ہوں مجھے پرمیشن ہے کہ میں دس بیس کیلو سامن لے جا سکتا ہوں لیکن میں نہیں لے جا رہا ہوں سہولت تو ہے میں نہیں اٹھا رہا ہوں فائدہ لیکن سہولت ہے ضرور نہیں کیوں میں کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مت پڑھو میں یہ کہہ رہا ہوں بہت سائے لوگ یہ دعا یاد نہیں ہے وہ لوگ کے نماز یہ نہیں پڑھتے تو نماز مت چھوڑو یہ تو مستقل عبادت ہے دعا اس کا ایک پارٹ ہے لیکن کمپلسری پارٹ نہیں اٹیچ ہو جائے تو بھی چلیں گا ڈیٹیچ نہیں بھی اٹیچ ہوں گا نکال بھی دیا جائے تو بھی چلتا ہے تو یہ دعا کی کیسے تھے دعا خونوت کی پڑھے تو اچھی بات ہے نہ پڑھنے سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ کی وطر پر نماز پر ٹھیک ہے تو اس سے پڑھنے کی دعا خونوت کے دو طریقے ہیں دو طریقے دونوں طریقے بہرحال جو انسان چاہے اس پر عمل کر سکتا ہے دعا خونوت رکو سے پہلے اور دعا خونوت رکو کے بعد پہلے تو کلیر کر دیا ہے دعا خونوت پڑھنا کمپلسری نہیں لیکن پڑھ سکتا ہے دعا خونوت رکو سے پہلے اور دعا خونوت رکو کے بعد اس کا طریقہ کیا ہے آپ نے رکعت باندھی سور فاتح زمی سورہ ملایا ٹھیک تریسی رکعت میں اٹھے یہ دعا خونوت آپ جب پڑھیں گے تو ویتر کی آخری رکعت میں پڑھیں گے ایک پڑھ رہے تو اس کے اندر تین پڑھے تو تیسری میں پانچ پڑھے تو پانچویں میں سات پڑھے تو ساتویں میں نو پڑھے تو نووی رکعت میں ہوں گا تو آپ کھڑے ہوئے تیسری رکعت کی سمجھیں انڈیا پاکستان ہم تین رکعت میں پڑھنا تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے اس کے لئے خاص ہاتھ اٹھا کر واپس بننا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اللہ اکبر کہنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے ہاتھ اٹھانا بھی ثابت نہیں ہے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور سمجھو تین رکعتیں اور سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کے بعد آپ اور وہ دعا آپ اس کے بعد شروع کر دیں گے پڑھنا یہ ایک طریقہ دوسرا طریقہ آپ تیسے رکعت میں کھڑے ہوئے سورہ فاتحہ زمین سورہ میں لائے اللہ اکبر کہہ کے رکو میں گئے اب آپ یہاں سے وہ دعا شروع کر دیں گے اور اس کے بعد پھر دعا ہونے کے بعد سیدھا سجدے میں چلے جائیں تو یہ دعا دو جگہ کی جا سکتی خیام میں اور رکو کے بعد اس میں افضل خیام میں کرنا ہے اس میں افضل خیام میں کرنا ہے گو رکو کے بعد بھی کی جا سکتی امام بخاری نے ایک باوی بان دیا اپنی کتاب میں کہ خنوط بطر میں خنوط رکو سے پہلے اور رکو کے بعد مطلب خیام میں اور رکو کے بعد دونوں یہ درست ہے لیکن افضل کیا ہے خیام میں کر لے آپ یہ زیادہ افضل ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث جو ہے نسائی کی اور ابن ماجہ کی ہے ابھی بن قابر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایت کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکو جانے سے پہلے دعا خنوط پڑھا کرتے تھے رکو میں جانے سے پہلے دعا خنوط پڑھا کرتے تھے تو اس سے میں کہہ رہا ہوں رکو سے پہلے پڑھ لینا یہ افضل ہے اب اس میں کیا اس میں ہاتھ اٹھایا جائے تو ہاں آپ اس میں چاہے تو ہاتھ بان کر بھی کر سکتے خنوط اور ہاتھ اٹھا کر چونکہ دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ سنتی عدب ہے تو آپ ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ اٹھانے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر کر پھر رکو میں جانا یہ درست نہیں ہے اس لئے کہ کسی بھی دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھرنے والی روایت ابودعوت کی ضعیف ہے تو آپ کو عام دعا میں بھی بہت سے لوگ دعا پڑھا کے ہاتھ پھراتے ہیں نہیں درست ثابت نہیں سننے سے دعا پڑھئے اور چھوڑ دیجئے دعا ہو چھوڑ دیجئے بہت سے لوگ ہاتھ پڑھتے ہیں تو اسی طرح دعا میں چونکہ ہاتھ اٹھایا سکتے تو ابودعوت کی روایت مطلب آپ رات میں بھی ہاتھ پڑھا سکتے ہیں ویتر کے اندر دعا جب کر رہے ہیں آپ سمجھ لیجئے آپ نے خیام کیا سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لی اس کے بعد اللہ حمدینی فیمانہ دے وہ پڑھ لیا اور پھر سیدھا رکو میں آپ چلے ہاتھ پھرنے والی روایت ضعیف ہے عام حالت میں مت پھیری اور نماز میں بھی مت پھیری ہاتھ کو آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا آپ رکو میں چلے گئے تو یہ تھے خنوط پہلے اور خنوط بعد میں دونوں بھی ہو سکتا ہے افضل پہلے ہے لیکن بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اسی طرح جو ہے خنوط کے اندر کونسی دعائیں پڑھی جائے دعائیں خنوط میں جو ہے اس میں کونسی دعائیں پڑھی جائے تو یاد رکھیں عموماً جو ہر پر دعا چلتی ہے وہ خنوط کے لئے وہ دعا اس طرح سے ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہمہ انہا نستینوکا و نستغفروکا وہ دعا ایک کومن ہے لیکن جو سنت سے جو زیادہ خریب اور جو ثابت دعا ہے وہ یہ والی دعا ہے جو پڑھنی چاہیے انشاءاللہ جو لوگ نیٹ پر اس کو دیکھیں گے دعا آپ کے ویڈیو کے اندر جو ہے بیک گراؤنڈ میں آ جائیں گی آپ اس پہ سے دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں تو یہ دعا زیادہ بہتر ہے اور وہ اللہمہ انہا نستینوکا وہ جو دعا ہے اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول وہ فجر کے خنوط میں پڑھا کرتے تھے وہ دعا ویڈر کے خنوط میں نہیں ویڈر کی دعا نہیں تھی وہ فجر میں کرتے تھے جب خنوط نازل آپ کبھی فجر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے اور جب ویڈر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے اس لئے کہ حضرت حسن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ قنوط خود سکھا ہے اللہمہ دینی فی من حدائت والا سمجھے اب بہت سے لوگوں کو یہ یاد ہوتا اللہمہ دینہ فی من حدائت وہ جمع کا سیغہ ہے لیکن اصل حدیث میں الفاظ دینی کے ہیں اللہ میرے لئے ہدایت اور میرے لئے لیکن جب وہ اجتماعی میں علم کرتا ہے تو دینہ کر دیتا ہے اللہ ہمارے لئے ٹھیک لیکن اصل کے حدیث کے الفاظ تو دینی والا ہی ہے سنگولر ہی ہے وہ دعا اور بہت سار علماء نے یہ بھی کہا کہ اللہ ہمارے دینی فی من حدائت بھی کوئی چاہے تو پڑھ لے اللہ ہمارے انہا نستائنوکا یہ دعا بھی چاہے تو پڑھ لے دونوں ملا کے پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں سمجھے رہے بات کو یہ بھی پڑھ لے یہ بھی پڑھ لے دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن زیادہ جو بات پتا چلتی محدیث کی اخوال سے وہ یہ ہے کہ آپ سم وطر میں یہ پڑھتے تھے اور فجر کے خنوط نازلہ میں یہ والی اللہ ہمارے انہا نستائنوکا و نستغفروکا یہ دعا جو ہے فجر کے خنوط میں پڑھ لے لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو دونوں بھی ملا کر پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں دعا کی بھی وضاعت ہو گئی ایک سارا فیدین اس کے اندر نہیں ہیں آپ کو صرف ڈائریک آپ نے کیا دعا کر لینا ایسا کیجئے یا ہاتھ کھول کے کیجئے ہاتھ باندے میں کیجئے رکو سے پہلے خیام میں کر لیجئے رکو کے بعد آپ دعا کیجئے سارے چیزیں بہرحال ثابت ہیں اور دونوں بھی خنوط میں نے آپ کے سامنے یہ خنوط چکے دعا ہے دعا ہاتھ اٹھا جا سکتی ہے اور یہ خنوط زیادہ خریب ہے سنت سے لیکن یہ بات نہیں پتا چلتی کہ آپ نے فجر میں پڑھا لیکن کچھ علماء لکھتے ہیں دونوں بھی درست ہیں پڑھ لینے میں انشاءاللہ کیوہر جی اس لئے یہ خنوط ہے اور خنوط ہے دعا ہے آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں لہٰذا وہ کہتے ہیں دونوں پڑھ لو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تو یہ تھا اس کا طریقہ اور دعا اب اسی طرح دعا خنوط ہمیشہ مانگنا ضروری نہیں کوئی اس کا پارٹ نہیں آپ کر سکتے تو کیجئے نابی کرنے سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں ہوتا ہے اب اسی طرح یہ تھا وطر وطر کی رکاتیں اس کا طریقہ اس کی حمد اور اس کے طالب سے کچھ باتیں